بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو انلائن کلاسز کلاس نائن سبجٹ میٹیمیٹکس یونیٹ ایٹ ایکسرسائیس ایٹ پوائنٹ 3 ایکسرسائیس ایٹ پوائنٹ 3 میں کوسٹن نمبر 5 ہے آپ کے پاس ڈرا دی فائلو ونگ کنورجن گراف پی کے پی پاکستانی روپیز جو ہے اس کو ڈالر میں کنورٹ کرنا ہے صحیح ہے اور اس کی گراف بنانی ہے آپ گراف بھی بنائیں گے اور پاکستانی جو روپیز سے اس کو ڈالر کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرنا ہے اس کے ٹیبل بنانا ہے اور اس کے بعد اس کی گراف آپ بنائیں ٹھیک ہے تو ون ڈالر آپ کو دیا گیا ہے تھری ڈالر آپ کو دیا گیا ہے اور فائف ڈالر آپ کو دیا گیا ہے تو اگر آپ کو ایک ڈالر کا پتہ ہے تو پھر آپ تھری فائف آسانے سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر ایک کا آپ کو نہیں پتہ پھر آپ تھری اور فائف کا ساٹھ روپیس بنتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک ڈالر اگر آپ کے پاس ساٹھ روپیس ہیں تو تھری ڈالر جو ہے اس کو ہم سکسٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس 180 روپیس بن گئے صحیح اسی طرح ہم فائف کو سکسٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے صحیح تو ہمارے پاس آکshopے 300 اب ہم اس کے ٹیبل بنا دے ہیں کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ڈالر اور 3 ڈالرز اور 5 ڈالرز کے لیے دیا گیا ہے صحیح تو ہم نے 1 کے لیے 3 کے لیے اور 5 کے لیے ہم نے find out کی ہے اب ہم اس کے table بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو x کا نام دے دیں گے اس کو ہم y کا نام دے دیں گے دیکھیں ہمارے پاس جو ڈالرز ہیں y x کو ہم نے ڈالرز کہا ہے اور x x کو ہم نے روپیز کہا ہے پاکستانی ٹھیک ہے تو یہاں پہ 1 ڈالر جو ہے وہ 60 ڈالرز ہے اور جو second ہیں آپ کے پاس 2 ڈالرز جو ہے 3 ڈالرز جو ہے یہ 3 ہے یہاں پہ 1 نہیں ہے یہ 3 ہے اس کو 3 کر دے صحیح 3 ڈالر جو ہے وہ آپ کے پاس 180 روپیز ہیں یہاں پہ 1 کے جگے کیا لگنا ہے 3 لگنا ہے تو 3 ڈالرز آپ کے پاس 180 روپیز ہیں اور 5 ڈالرز جو ہے وہ آپ کے پاس 300 روپیز ہیں صحیح تو x x اس اور y x اس پہ جو آپ گراف بنائیں گے تو گراف پیپر کے اوپر ہیں آپ کے پاس اس کو آپ ون یونٹ کنسیڈر کریں گے ایکس ایکسس پہ اور ٹو بلوکز جو ہے وہ آپ ون یونٹ کنسیڈر کریں گے وائی ایکسس پہ سینگ آپ ہم گراف کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ نے آپ کے پاس ففٹی سے میں نے سٹارٹ کی ہے یہاں پہ وائی ایکسس پہ اور ایکس ایکسس پہ میں نے ون سے سٹارٹ کی ہے اور نائن تک ہم گئے ہیں اب ہمارے پاس ٹیبل موجود ہے تو ہمارے پاس Y کی ویلیو جب 1 ہوتی ہے تو X کی ویلیو جو ہے وہ آپ کے پاس 60 آتا ہے ٹھیک ہے یعنی 1 ڈالر جو ہے وہ 60 روپیز ہوتی ہے تو ہم ڈالر اور پاکستانی روپیز میں اس کو گراف پیپر کے اوپر ریپریزنٹ کر رہے ہیں صحیح ہیں تو یہاں پہ دیکھیں 1 اور آپ کے پاس ڈالر جو ہے وہ 60 ہیں تو ہم نے یہاں پہ 60 کے اوپر جہاں پہ X ایکسس اور Y ایکسس کے لائن ایک دوسرے کو میٹ کرتے ہیں وہاں پہ میں نے ڈالر لگا دیا اسی طرح آپ کے پاس اگر 3 ڈالر ہیں تو پاکستانی 180 روپیز بنتے ہیں تو X ایکسس پہ آپ کے پاس 180 ہونی چاہیے اور Y ایکسس پہ آپ کے پاس 1 ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ذرا دیکھ لیں آپ کے پاس Y ایکسس میں جو ہے آپ کے پاس 3 آ رہی ہے صحیح Y ایکسس پہ آپ کے پاس 3 ہیں اور X ایکسس پہ آپ کے پاس کتنے آنے چاہیے 180 تو Y ایکسس پہ ہیں اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ اس کو 3 کر دینا ہے Y ایکسس پہ اگر آپ کے پاس 5 ہے تو X ایکسس آپ کے پاس 300 ہونی چاہیے اب Y ایکسس میں آپ ذرا دیکھیں آپ کے پاس 5 ہے اور X ایکسس آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے 300 تو 300 ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے اس کو میں نے یہاں پہ point لگا دیا اب آپ اس کو آگے draw کریں گے صحیح ہے تو یہ graph آپ کے پاس بن رہا ہے سیکنڈ question ہے ہمارے پاس question number فائف کے سیکنڈ پارٹ ہے یہاں پہ بھی پاکستانی جو روپیز آپ کو دیئے گئے ہیں اس کو فرس جو question تھا اس میں dollar میں convert کرنا تھا یہاں پہ pound میں آپ convert کریں گے ٹھیک ہے آپ کو pounds دیئے گئے ہیں تو one pound جو ہے وہ آپ کے پاس سو روپیز کے equal aku lineا جاتی ہے تو two pounds جو ہے وہ two hundred rupeeز کے equal цел poser جائیں گے three pounds جو ہے وہ three hundred rupeeز کے equal ہمارے پاس صرف تین key one ہیں one کے لیے ہے two کے لیے ہے اور three کے لیے ہے تو پہلے ہم ون پاؤنٹ کے لیے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد باقی ٹو اور تھری کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا تو یہاں سے ہم نے تین ایلیمنٹ نکالیں اس کا ٹیبل ہم نے بنا دیا دیکھیں پاکستانی روپیز جو ہے وہ آپ کے پاس اگر پاؤنٹ جو ہے ون پاؤنٹ جو ہے پاکستانی ہینڈڈ روپیز کے ایکول ہوتا ہے ٹو پاؤنٹ جو ہے وہ ٹو ہینڈڈ کے ایکول ہوتا ہے اور تھری پاؤنٹ جو ہے وہ تھری ہنڈڈ کے ایکول آ جاتی ہیں پھر ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پہ جو ہم گراف پہ بناتے ہیں اس میں فائف بلوکس جو ہے وہ ون یونٹ کنسیڈر کرے ایکس ایکسس پہ اور فائف جو بلوکس ہیں اس کو آپ ون یونٹ کنسیڈر کرے وائی ایکسس پہ اب ہم اس کو گراف میں ریپریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے کیسے ریپریزنٹ کریں گے دیکھیں یہاں پہ ایکس ایکسس پہ 50 سے میں نے سٹارٹ کیا ہے 50 100 150 200 250 300 350 400 تک اور یہاں پہ 1 سے لے کر 8 تک میں نے لکھا ہے اب فرس ٹیبل میں جو x کی ویڈیو ہے اس کو دیکھیں x کی ویڈیو 100 آتی ہے تو y کی ویڈیو 1 ہے تو y میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس y کی ویڈیو 1 ہے تو x کی ویڈیو 100 آتی ہے یہ پوائنٹ دیکھیں 100 آتی ہے تو یہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے پوائنٹ لگا دی اس کے بعد سیکنڈ میں آپ ذرا دیکھیں اگر آپ کے پاس y کی ویڈیو 2 ہے تو x کی ویڈیو 200 آتی ہے y کی ویڈیو 2 ہے تو x کی ویڈیو 200 آتی ہے تو یہاں پہ یہ دونوں دیکھیں 2 y کی 2 اور x کی 200 یہاں پہ میٹ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے پوائنٹ لگا دی اس کے بعد ثرد جو ہے y کی ویڈیو اگر 3 آتی ہے تو x کی ویڈیو 300 آتی ہے y کی ویڈیو آپ کے پاس 3 اور x کی ویڈیو آپ کے پاس 300 تو یہاں پہ میں نے اس کے کوڈینیٹس بھی لکھ دیئے ہیں اب اسی طرح سے یہ لائن ڈروہ کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک گراف بن گیا پھر کوسٹن نمبر سکھ سے آپ کے پاس آپ کو ایکویشن دیئے گئے ہیں اور اس ایکویشن کو آپ کیا کریں گے اپنے لئے ایلیمنٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کی ٹیبل بنانے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو گرافیکلی رپریزنٹ کرنا ہے سمپل کوسٹن ہے آپ کو دو ایکویشن دیئے گئے ہیں اس کو ایکویشن ون کا نام دے دے آپ ایکویشن ون اور ایکویشن ٹو میں سے ہم اپنے لئے ٹیبل بنا دیں گے اور پھر اس کو گرافیکلی رپریزنٹ کریں گے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کے اوپر تو یہاں پہ جب فرسٹ کو ہم نے ایکویشن ون کہا ہے اور سیکنڈ کو ایکویشن ٹو کہا ہے تو ہم فرسٹ ایکویشن ون کو بناتے ہیں اپنے لئے کہ ہم اس میں ایلیمنٹ کس طریقے سے پوٹ کر سکتے ہیں جب تک ہم اس کو اپنے لئے بنائیں گے نہیں تو یہاں پہ ایلیمنٹ پوٹ کرنا مشکل ہو جائے گا ہم نہ وائی کی ویڈیو نکال سکتے ہیں نہ ہم ایکس کی ویڈیو نکال سکتے ہیں ایکویشن ون میں سے ہمیں یا ایکس کی ویڈیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے یا ہمیں وائی کی ویڈیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اور اس کے لئے ہمیں اگر ایکس کی ویڈیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہو تو ہم ایکس کو ایسولیٹ کریں گے اگر Y کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہو تو ہم Y کی ویلیو کو اسولیٹ کریں گے صحیح جب تک وہ اسولیشن کے فارم میں نہیں آئے گا ہم اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ 2X پلس Y ایکول تو 3 ہے ہم ایکوشن 1 کی طرف وہا رہے ہیں تو یہاں پہ ہم Y کی ویلیو نکالنا چاہ رہے ہیں تو 2X کو ہم رائٹ ہن سائٹ پہ شفٹ کریں گے تو یہ پلس فارم میں ہے دوسری سائٹ پہ جا کے یعنی رائٹ ہن سائٹ پہ جا کے مائنس ہو جائے گا اب دیکھو Y کی ویلیو آپ کے پاس کیا آرہی ہے 3-2X آرہی اس کو ایکوشن 3 کا نام دے دیں گے صحیح یہ بنانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے جہاں پہ X ہے دیکھو Y کی ویلیو میں 2X آرہا ہے تو ہم X کے جگہ 0 سے پٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے آپ ہماری مرضی ہے ہم 10 ایلیمنٹ پٹ کرتے ہیں 15 کرتے ہیں 20 کرتے ہیں تو ہم 3-4 یہ پٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم یہاں پہ ایکوشن 3 میں X کے جگہ 0 پٹ کر رہے ہیں یہاں پہ X کے جگہ 0 پٹ کریں 2 اور X already multiplication میں ہیں تو یہ اس کے ساتھ multiply ہو کے 0 تو Y کی ویلیو آپ کے پاس آرہی ہے 0 دیکھیں X کی ویلیو ہم نے 0 دی sorry Y کی ویلیو آپ کے پاس آرہی ہے 3 X کی ویلیو ہم نے 0 دی Y کی ویلیو 3 آگئی صحیح پھر ہم 1 پٹ کر لیتے ہیں کہاں پہ? ایکوشن 3 میں یہاں پہ X کے جگہ 1 پٹ کریں تو 2,1,2 3 سے 2 کو نکالے آپ کے پاس آتا ہے mean کہ ہم نے 1 دیا X کی ویلیو 1 پٹ کیا Y کی ویلیو بھی 1 آگئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم 2 پٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ 2 پٹ کریں گے X کے جگہ تو 2,2,4 4 سے 3 کو نکالے آپ کے پاس آتا ہے minus 1 minus 1 کیوں? کیونکہ بڑے ویلیو کے ساتھ minus کا سائن ہے ہم نے X کی ویلیو 2 دے دی تو Y کی ویلیو ہمارے پاس کیا آگئی ہے minus 1 آگئی ہے پھر ہم 3 پٹ کرتے ہیں ایکوشن 3 میں جب یہاں پہ 3 پٹ کروگی تو 3,2,0,6 اب آپ 6 سے 3 کو نکالے بڑے ویلیو کے ساتھ minus 3 تو minus 3 آ جائے گا جب ہم نے X کی ویلیو 3 دے دی تو Y کی ویلیو کیا آ رہی ہے minus 3 آ رہی ہے بس 3 element سے زیادہ ہم نہیں کرتے آپ کی مرضی آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے تو so the required table اب ہم اس کی table بناتے ہیں دیکھیں X کی ویلیو ہم نے 0 دی Y کی ویلیو 3 آگئی تھی X کی ویلیو ہم نے 1 دی Y کی ویلیو 1 آگئی تھی X کی ویلیو ہم نے 2 دی Y کی ویلیو minus 1 آگئی ہے X کی ویلیو ہم نے 3 دی Y کی ویلیو minus 1 آگئی ہے صحیح ہے Y کی ویلیو minus 3 ہے یہ minus 1 نہیں ہے یہاں پہ آپ کے پاس minus 3 ہے صحیح دیکھو 2 کی ویڈیو ہم نے x کی ویڈیو 2 دے دی y کی ویڈیو minus 1 آگئی تھی x کی ویڈیو 3 دے دیں گے تو y کی ویڈیو یہاں پہ minus 1 کی جگہ آپ کیا پٹ کریں گے minus 3 پٹ کریں گے یہاں پہ minus 3 ڈالنا ہے اب ہم نے صرف ایک equation کی ہے یہاں پہ minus 3 ڈال دینا اب ہم second equation کی طرف جاتے ہیں second equation ہمارے پاس دیکھیں کیا ہے x minus y equal to 0 ہے تو پہلے ہم یا x کو isolate کریں گے یا y کو isolate کرنا ہے تو ہم یہاں سے کیا کر رہے ہیں x کو both side پہ minus کر رہے ہیں تو یہاں سے minus کریں گے plus minus 1 دوسرے کو cancel کریں گے یہاں پہ minus y equal to minus x left hand side اور right hand side both side پہ آپ کے پاس minus ہیں تو minus اور minus cancel out ہو جائیں گے تو y کی ویڈیو آ رہی ہے x اس کو equation 4 کا نام دے دیں گے اب ہم x کی ویڈیو put کریں گے صحیح ہے x کی ویڈیو 0 put کرے تو x کی جگہ 0 put کرے تو y کی ویڈیو بھی 0 آ جائے گی تو ہم نے x کی 0 put کی تو y کی ویڈیو بھی 0 آ گئی اب x کی ویڈیو 1 put کریں گے تو y کی ویڈیو بھی 1 آ جائے گی x کی ویڈیو 2 put کریں گے تو y کی ویڈیو بھی 2 آ جائے گی صحیح اور x کی ویڈیو 3 put کریں گے تو y کی ویڈیو بھی 3 آ جائے گی تو اس طرح ہمارے پاس یہ second table بن گیا ہم نے 0 دیا 0 آ گیا x کی ویڈیو 0 y کی ویڈیو 0 x کی ویڈیو 1 y کی ویڈیو 1 X کی ویڈیو 2 Y کی ویڈیو 2 X کی ویڈیو 3 Y کی ویڈیو 3 صحیح یہاں پہ 4 کے جگہ 3 کر دینا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ 4 کے جگہ 3 کر دینا ہے صحیح تو اب ہم اس کی گراف بناتے ہیں گراف کیسے بنائیں گے دیکھیں X ایکسس اور Y ایکسس ہم نے بنا دی بنانے کے بعد فرس جو ٹیبل ہے آپ اس کو چیک کریں گے فرس ٹیبل میں آپ کے پاس دیکھیں 0 & 3 ہے دونوں پوزیٹیو ہیں کس کوڈن میں لائے کریں گے آپ کے پاس 0 & 3 کس کوڈن میں لائے کریں گے دونوں پوزیٹیو ہیں فرسٹ کوڈن میں لائے کریں گے تو جہاں پہ X 0 ہوگا اور Y 3 ہوگا تو X یہاں پہ 0 ہوتا ہے Y 3 ہے تو ہم نے پوائنٹ یہاں پہ ڈال دی اس کے بعد آپ کے پاس ہے X کی ویڈیو 1 Y کی ویڈیو 1 دونوں آپ کے پاس پوزیٹیو ہیں تو X کی ویڈیو 1 Y کی ویڈیو 1 دیکھو یہاں پہ X1 اور Y1 X کی ویڈیو یہاں پہ 1 اور Y کی ویڈیو بھی یہاں پہ 1 ٹھیک ہے تو یہ دونوں یہاں پہ میٹ ہو رہے ہیں ہم نے فسٹ کوڈن میں ڈال دی اس کے بعد تھرڈ آپ کے پاس ہے X کی ویڈیو 2 دیا Y کی ویڈیو مائنس 1 آگئی ہے X بڑا Y چھوٹا یہ کس کوڈن میں لائے کرے گا X چھوٹا X بڑا Y چھوٹا تو وہ فور کوڈن میں لائے کرے گا تو ہم نے element یہاں پہ ڈال دی اس کے بعد لاسٹ آپ کے پاس ہے 3 اور مائنس 3 ہے یعنی X بڑا Y چھوٹا یہ مائنس 1 نہیں ہے یہ مائنس 3 ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کہاں پہ ڈالیں گے فور کوڈن میں ڈال دیا اسی طرح ہم second table سے element اٹھاتے ہیں ہم نے X کی ویڈیو 0 دیا Y کی ویڈیو 0 آگئی تو وہ کہاں پہ لائے کریں گے وہ یہاں پہ origin پہ لائے کریں گے کیونکہ یہاں پہ X کی ویڈیو بھی 0 ہوتی ہے اور Y کی ویڈیو بھی 0 ہوتی ہے تو ہم نے یہ element یہاں پہ ڈال دی اس کے بعد آپ کیا کریں گے X کی ویڈیو 1 دے دیں گے تو Y کی ویڈیو 1 دونوں positive ہیں وہ اس میں لائے کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ دوبارہ سے نہیں ڈالا وہی element ہے تو وہی رہے گا پھر ہم نے 2 دیا تو 2 آئے یعنی X کی ویڈیو بھی 2 اور Y کی ویڈیو بھی 2 تو وہ بھی first quarter میں لائے کریں گے دیکھیں یہاں پہ X کی ویڈیو بھی 2 ہے اچھا یہ 4 نہیں ہے تو وہ بھی first quarter میں لائے کریں ہم نے یہاں پہ ڈال دیا پھر ہم کیا کریں گے اس کو ہمیں لائیں گے تو یہ پوری line ہم نے draw کی اور یہ پوری line ہم نے draw کی تو ہمارے پاس یہ ایک graph بن گیا صحیح ہے